بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ میدوان صاحب شاکر و فاقیدار حرود و سلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں جی موجودہ حکومت کو ایک ہی مسئلہ درپیش ہے اور اس کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ ہے معیشت معیشت کو سنبھالا دینا معیشت کو مستحکم کرنا اور دوسرا ہے مہنگائی پہ کابو پانا اور خاص طور پر جو ایک بات چل رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی جو اقتدار قیوانوں میں بیٹھے ہیں وہ بہت اچھی اچھی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو بریف کرتے ہیں کہ بلکل بے فکر ہو جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور کچھ تھوڑی بہت ہے تو وہ بیرونی وجہ سے ہے اور جو دوسرا یہ ہے کہ معیشت میں غیر مستحکم ہے تو اس کی وجہ بھی ماضی کی حکومتیں ہیں لیکن معاملات جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ اب تھوڑا سا سیریس ہوتے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے بھی اور خاص طور پر گورنر پنجاب کا لندن میں یہ بات کہنا کہ چھے ارب ڈالر آئی ایم ایف نے دینے ہیں دو ارب ڈالر سالانہ اور اس کے بدلے میں انہوں نے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے یہ بڑی ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے اور جو کہ اس کی وضاحت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر اس کو وضاحت نہیں کی جائے گی تو معاملات خراب ہیں معیشت کی صورتحال اس وقت کیا ہے ایک طرف تو جو عداد و شمار بتائے جاتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ جو بتاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ سے مراد ہے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ جو بتا رہی ہے وہ تو کہتے ہیں یہ معیشت بڑی فٹ جا رہی ہے اور ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے تو وہ کابو پالیا جائے گا لیکن ایکسپورٹ جو ہے ہماری یہاں سے ہمارا خمال جو عالمی منڈیوں میں جا رہا ہے اور وہ بہترین ہے اور ذرہ مبادلہ پاکستانی بھیج رہے ہیں اوورسیو وہ بھی زبردست ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں پی آئی اے چار نئے تیارے خرید رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے مستحکم اس کے بعد پی آئی اے نے اپنی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو اچھے ہیں خوش لوگ جو ہیں پہلے میں ان کو بتاتا ہوں کسان بہت خوش ہے ذمہ دار جو ہے وہ بہت خوش ہے کاشتکاری سے جو منسلک لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فصلیں اچھی ہو رہی ہیں فصلوں کی قیمتیں ان کو بروقت مل رہی ہیں جو ادائیگیاں ہیں خواہ وہ گنے کی ہو کاؤٹن ہو چاول ہو گندم ہو گنہ ہو یہ سب کے سب بہت اچھا ہو رہا ہے کپاس اس طفعہ بہت اچھی ہوئی ہے اور ساڑھے سات ہزار روپے فی مند تک ریٹ گیا ہے گندم کی امدادی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور وہ بھی خوشحال ہیں اور اوپن مارکیٹ میں گنہ جو ہے وہ بھی اوپن مارکیٹ میں اب وہ نہیں رہ گیا سرکاری ریٹ یہ ہے بلکہ شوگر ملز جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دے کے پیسے اٹھا رہی ہیں تو ذمہ دار بہت خوش ہے سنتکار بہت خوش ہیں جن کے انڈسٹریز چل رہی ہیں اور پیہ گھوم رہے ہیں ان کا اور ان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ان کی پیداوار ان کی کھپت زیادہ ہو گئی ہے طلب زیادہ ہو گئی ہے بڑی بڑی گاڑیوں والے خوش ہیں کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ سیل ہوئی ہیں موٹر سائیکل والے خوش ہیں کہ موٹر سائیکل زیادہ سیل ہو رہے ہیں اور ذریعالات والے خوش ہیں کہ کسان ذریعالات خرید رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری جانب جو اصل میں جسے کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی تو ریاست کا جو کام ہے وہ یہ مراحت یافتہ طبقہ تو بالکل اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت امیر ہو گیا لیکن جو فاصلہ جو آپس میں گیپ بڑھ گیا ہے اور ایک لے مین کا کم آمدنی والے لوگ متوسط طبقے کے لوگ تنخواہ دار لوگ ان کا اور تنخواہ دار بھی وہ جو امانداری پہ یقین رکھتے ہیں جو رشوت نہیں لیتے حرام خوری نہیں کرتے وہ مشکل میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور خاص طور پہ میں کہوں گا اسادتہ کو لے لیں ایک مثال دے رہا ہوں اسادتہ کا صرف تنخواہ پہ گزرا ہوتا ہے تو ان کے جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہیں پھر پرائیویٹ لوگ جو ہیں جابز کرتے ہیں ان کے حالات بڑے خراب ہیں تو اس طرح کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خبریں آ رہی ہیں دولر آپ کو پتا ہے مہنگا ترین ہو رہا ہے اور اس وقت وہ ایک سو اسی روپے کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سو اسی روپے تک جہاں قیمت کا تائین کیا جا چکا ہے دسمبر تک اس کے باوجود کی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک سو پینسٹھ روپے پر واپس آ جائے گا شوقترین صاحب نے کہا تھا یہ دس روپے نیچے آئے گا لیکن نیچے نہیں آیا سعودی عرب سے جو لون ملا وہ کمرشل لون تھا اور اس میں وہ ڈپوزٹس نہیں ہیں وہ کمرشل لون ہے کڑی شرائط کے ساتھ ہے ابھی تک ڈپوزٹ نہیں ہوا ڈالر کے ساتھ تھا سٹاک مارکٹ جو ہے وہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں اس ہفتے شدید ترین کہنا چاہیے کریش ہوئی ہے تاریخی کریش کہتے ہیں اور چوتھے بڑے مندے سے جی وہ کہتے ہیں کہ تین خرب بتیس ارب روپے دوب گئے تین خرب بتیس ارب روپے کا لاؤس ہوا سٹاک ایکسچینڈ میں اور انٹر بینک ریٹ ایک سوستی طرف ایک سوستی اوپن مارکٹ جو ہے ایک سوستی طرف بڑھ رہا ہے ون سیونٹی سیون انٹر بینک کا ریٹ ہے اور اسی طریقے سے سونا دنیا میں سستہ ہو رہا ہے یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے فیول جو ہے سونا جو ہے اس وقت جی ایک لاکھ تئیس ہزار چھے سو پچاس تک پہنچ چکا ہے فیول پرائیس گر رہی ہیں لیکن یہاں پہ عوام کو فائدہ نہیں مل رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیویز بڑھا دی گئی ہیں ٹیکس بڑھا دی گئی ہیں اور جتنا کم ہوا تھا اتنا ٹیکس ایڈ ہو گیا لہٰذا وہ اسی جگہ پہ قیمت ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کہ چھے ارب روپے کی اڈجسٹمنٹس کی جائیں گی اور منی بجٹ تیار ہو گیا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں ترقیاتی بجٹ کے اثرات واپس پلٹنے میں واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے جو کہ شروع کیا تھا جنوری میں آئی ایم ایف بورٹ سے منظوری کے لیے پاکستانی کی درخواست زمع کرانے کی راہ وار کریں گے وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے لیجسلیشن اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے تو اب آرڈینیس جاری ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کا شکار بنی ہوئی ہیں اور اگر ان پہ قابو نہ پایا گیا تو پھر عام آدمی جو ہے وہ تو بہرحال متاثر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے خاص طور پر اب ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں پھر اسی طرح سے ایک اور بتا دوں پاکستان کا سفارت خانہ ہے سربیہ میں اس کا ٹوٹر اکاؤنٹ کلیم کیا گیا کہ ہائے ہیک ہو گیا اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ تھا اور وہ ہیک اس کے بعد یہ دیا گیا سٹیٹمنٹ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ جب اس پہ کچھ اس ٹوٹر اکاؤنٹ پہ اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ تھا اس پہ کچھ چیزیں پوسٹ ہونا شروع ہوئی ٹوٹر اکاؤنٹ فیس بک اور انسٹرکرام اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں ہیک کر لیا گیا سربیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے اس کی ریزن یہ تھی کہ ٹوٹر کیے گئے اور اس میں کہا گیا کہ مہنگائی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ رہی ہے عمران خان آپ کب تک توقع کر سکتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین خاموش رہیں گے اور گزشتہ تین ماہ سے تنخاؤں کی ادائیگی کے بغیر آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے اور ہمارے بچوں کی فیسوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے شکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیا یہ نیا پاکستان ہے اور اس کے بعد وزیراعظم پر تنقید کی گئی مشہور جملے آپ نے گھبرانا نہیں یہ سنایا گیا تو یہ ساری چیزیں جب آئیں تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انکواری ہو رہی ہے اس پہ اور انکواری ان کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ہیک ہوا تھا یا انٹرنل ہی کسی ملازم نے یہ سارے کام کیے ہیں اس کے بعد یہ چیز ابھی پریس کانفرنس میں نے کہا یہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے لیکن وزیر خزانہ اور مشیر تجارت رزاق داؤد انٹ شاکترین تھا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ساری مشکلات بتائیں لیکن مشکلات بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے دونوں منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے تو اس پہ کافی ہنسی مذاکی بڑھائی گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جا رہی ہیں مندے کی طرف اور مشکلات کی طرف اور اس میں وزیراعظم عمران خان کو کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ گھڑ بڑی چل رہی ہے وہ اس لیے بھی چل رہی ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے اگر یہ مہنگائی والے معاملے کو اس پرسیپشن کو تبدیل نہ کیا گیا اور منی بجٹ آنے کے بعد جو ایک مزید طفان آنا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے فیلڈ میں جانا ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں تو وزیرا کیوں کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں لیکن معاملات ایسے ہیں تجارتی خسارہ بیس ارب ان سٹھ کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا یہ ادارہ شماریات کے نمبرز ہیں اور تجارتی خسارہ بیس ارب ان سٹھ ڈالرز ہو گیا ہے تجارتی خسارہ ایک سو یارہ اشارہ سات فیصد بڑھا ہے گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران میں جولائی سے نمبر برامدات بارہ ارب چونتیس کروڑ ڈالرز رہی اور درامدات جو ہیں وہ بتیس ارب تیرانوے کروڑ ڈالرز رہی یعنی ہماری ایکسپورٹ ہوئی بارہ ارب چونتیس کروڑ ڈالر کی امپورٹ ہوئی بتیس ارب تیرانوے کروڑ ڈالر کی تو اس میں جو فرق ہے وہ ہے بیس ارب انشٹ کروڑ ڈالر کا اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ برابر ہوں اور ایکسپورٹ اگر زیادہ ہوں تو پھر تو سوالی وہ پھر تو وہ کہتے ہیں وارے نیارے ہوتے ہیں برابر بھی ہو تو پھر بھی صورتحال کنٹرول میں لیکن یہاں پہ مائنس میں ہیں ہمارا مال اتنا باہر نہیں جا رہا ہم باہر سے مگوا رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہیں آٹوموبائلز یعنی کہ گاڑیاں لگجری گاڑیاں بھی دوسری بھی تو چائنہ نے بھی اس پہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا تھا ایک میٹنگ میں کہ جناب آپ کو امریکہ نہیں برباد کر رہا بلکہ آپ کو جو جاپان سے جو امپورٹڈ گاڑیاں آپ باہر سے مگواتے ہیں وہ آپ کو ستیاناس کر رہا ہے اس کا بل جو ہے وہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ گاڑیوں کی امپورٹ پہ کتنا بل آ رہا ہے اس کا یہ ہوا ہے کہ اب نئی گاڑیوں کی امپورٹ پہ دوبارہ روک لگا دی گئی ہے اور یہ کب تک سمجھے گی یہ نہیں بتا سکتے کروچیس ٹیک سٹاک ایکشچینج میں نے آپ کو بتایا کہ سو انڈیکس ایک سو پندرہ پوائنٹس کے میں تین تالیس ازار ایک سو انیس پر ٹریڈ ہوا اور اسی طریقے سے جو دو دن صرف اچھی رہی پچھلے ہفتے مارکٹ لیکن آخری دن بڑے ہی خوفناک انداز میں اس کی گری ہے وہ مندے کی طرف گئی ہے مائنس میں چلی گئی ہے اب ایک اور خبر ہے وہ ہے سیال کوٹ میں ایک افسوسناک اندھوناک واقعہ ہوا اور اس کو ہم نہ تو اسلامی کہہ سکتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق نہ درست ہے نہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق درست ہے کسی بھی شخص کو ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایون چیف جیسٹس آف پاکستان کو ایون صدر مملکت کو آرمی چیف کو کسی بھی اتھارٹی کو یہ حق نہیں اللہ یہ کہ ایک عام آدمی یہ کام کریں کہ وہ کسی کو بھی پکڑیں اور ان کو مار دیں اور ان پہ الزام کی تصدیق بھی نہ ہو اور اس کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا جائے تو یہ واقعہ ہوا اسیال کوٹ میں ایک غیر ملکی سری لنکن ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور راج کوٹ منیجر تھے وہ راج کوٹ فیکٹری تو اس میں ایک ابھی اس کی ویڈیوز بھی ان نوجوانوں کی آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے یہ غلط کام کیا اس کو بلا سہمی سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ چیزیں اگر آپ نے تصدیق بھی نہیں کی فرض بنتا یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی جرم ہو آپ کے گھر میں بھی جرم ہو تو ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو شوٹ کر دیں گولی مار دیں تو یہ کام ہوا ہے جی اور اس میں ایک مذہبی بنیاد پہ اس کو بلایا گیا اس کو مارا گیا اور اس کے بعد جلا دیا گیا یہ ایسے اندھوناک واقعات ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اور پوری دنیا بلکہ ہم سب مل کے اس پہ تف کرتے ہیں تو یہ جو کچھ ہوا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی بھی یا اس نے جس کو جلایا گیا اس پہ کوئی الزام تھا تو اس کو کوٹ آف لاو میں پیش کرنا چاہیے تھا عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا اس کے اقلاف مقدمہ درش کروانا چاہیے تھا لیکن یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے ادروائز یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو پہلے مرحلے میں معاف کرتے تھے ان کو درست دیتے تھے ان کو تلقین کرتے تھے اس کے بعد کہیں جا کے آتے ہیں جی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد مزید خطرناک جو بات ہے نوجمان آکے بتا رہے ہیں ڈیٹیل کہ ہم نے یہ کام کیا اور ایک اچھا خاصہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور پنجاب گارمنٹ نے بھی پرائم نیسٹر نے بھی وزیر مذہب عمود نے بھی سب نے اپنے اپنے انداز میں اس کو انکوائری کر رہے ہیں انکوائری کا حکم دیا ہے دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ تحریک لبیق پاکستان کیونکہ ان کا سلوگن وہاں پہ بلند کیا جا رہا تھا تحریک لبیق پاکستان کے ترجمان نے بھی اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری پالیسی بھی نہیں اور نہ ہی یہ ہماری جماعت کا کارکنوں کا قام ہے تو یہ خوش آئند اطلاع ہے لیکن جو افواقع ہوا بہت ہی افسوسناک بہت ہی خوفناک ہوا یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی فورم پہ کسی بھی طریقے سے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ قانون حرکت میں آئے گا اور اس کی فیر تحقیقات کرے گا میں باقی بھی پہ اپنے عوام سے بھی اپنے ناظرین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی اختیار نہیں ہے یہ اختیار صرف ریاست کا ہے عدالتوں کا ہے عدالتوں میں معاملہ جانا چاہیے فیر ٹائل کا حق دینا چاہیے وہاں پہ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے بے گناہ کو بری ہونا چاہیے تو یہ تھی جی اب تک کی خبریں اجازت دیتے اللہ حافظ